ایک ٹیلی فون کال پر انقلاب نہیں آیا یہ تو سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ اگر تو ہم کال کے انتظار میں ہوتے تو کالیں تو ہمیں بہت دفعہ آتی رہتی ہیں کالیں تو عمران خان کو 9 اپریل 2022 سے آ رہی ہیں کہ آپ کو یہ پیکج دیتے ہیں آپ تھوڑی دیری کے لیے خاموش ہو جائیں آپ دو سال کے لیے خاموش ہو جائیں آپ ایک سال کے لیے خاموش ہو جائیں آپ کو بنی گالہ میں نظر بند کر دیتے ہیں آپ خاموش ہو جائیں تو اگر عمران خان کالز بھی ڈیپینڈ کرتا تو بڑی مشہور کال ہے جب پشاور سے عمران خان نکر رہے تھے اور آپ کو کس نے کہا دیا جلسہ کی انصر ہوا ہے جلسہ تو آج ستمبر کو ہونے جا رہا ہے ہماری حکومت میں تو سب جلسے کرتے تھے لانگ وارچ کرتے تھے دھرنے دیتے تھے پاکستان تحریک انصاف اسلاحباد کے صدر آمیر مغل صاحب نے میں جوئن کیا ہے اسلام علیکم آمیر مغل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آمیر مغل صاحب جس انداز میں گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کا اسلاحباد جلسہ موخر ہوا ہے کیا آپ کو بھی 11 تھار پہ پتا چلا کیونکہ آپ تو بڑے بلندوں بانگ دعوے بھی کر رہے تھے نعرے بھی لگا رہے تھے کہ جلسہ تو ہر صورت ہوگا آور میں ڈیڈ باڈی جیسے سٹیٹمنٹس میں نے دیکھے تو آپ کو بھی نہیں پتا چلا یا آپ کو بھی اعتماد بھی نہیں لیا گیا جلسہ کینسل کرنے سے پہلے نہیں دیکھیں جی اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی رات گئے تک بلکہ صبح تک تو صبح ظہر ہے جب مجھے تو اپنے ازادی طور پر میڈیا کے ذریعے ہی پتا چلا ہے کہ پارٹی نے جلسہ موخر کر دیا ہے ویسے مجھے اس سے پہلے نہیں پتا چلا بڑا بائی سے تاجب ہے کہ اسلاحباد کے صدر کو بھی میڈیا سے پتا چل رہا ہے کہ جلسہ موخر ہو گیا ہے یہ ہوا کیسے آمیر مغل صاحب یہ پتا چلا آپ کو وزیری داخلہ محسن نکوی صاحب انہوں نے رابطہ کیا ہماری پارٹی سے اور انہوں نے علی مین گنڈا پور سے اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ عمران خان صاحب سے کہیں کہ آج والا جلسہ موخر کر دیں اور پھر علی مین گنڈا پور نے ان کی ریکویسٹ پر آزم سواتی صاحب کو بھیجا جیل کہ میں تو یہ جلسہ کینسل نہیں کر سکتا یا موخر نہیں کر سکتا کیونکہ خان صاحب کا حکم ہے کہ یہ جلسہ موخر نہیں کیا جائے گا تو آپ کی جو گزارشات ہیں وہ خان صاحب کو پیش کرتے ہیں تو پھر آزم سواتی صاحب کو اور بیشنر گور صاحب کو بھیجا گیا خان صاحب کے پاس جیل میں اور جو صورتحال تھی وہ بتائی گی تو پھر خان صاحب کی اجازت سے جلسے کو موخر کیا گیا اب عامر مغل صاحب دیکھیں نا کہ انٹیرہ منسٹر نے تو اپنا کاب کیا اس نے تو ظاہر ہے آوائیڈ کرنا ایسی سیچویشن کو کہ یہاں پہ کوئی لائن آرڈر نہ بنے کیونکہ انٹیرہ منسٹر کی رسپونسبلیٹی ہے اور وہ حکومت کا نمائندہ بھی ہے لیکن یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بات مان بھی لی اور آزم سواتی بھاگے ہوئے پہنچ بھی گئے اڈیالہ جیل میں تو یہ کیسے ہو گیا مطلب تیار بیٹھے ہوئے تھے علی امین گنڈا پور بھی کے فون آئے گا اور آزم سواتی کو میں نے بھیج دیا نا اور پھر عمران خان صاحب نے بھی مان لی یہ بات تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کہانی پوری بتائیے سر مذاکرات کا یا بات چیت کا راستہ تو کسی وقت بھی بند نہیں ہوتا نا تو مذاکرات یا بات چیت کا راستہ کھلا رہتا ہے تو اگر کوئی عمران خان کو میسج بھیجے تو پارٹی قیادت کس طرح انکار کر سکتی ہے چاہے وہ میسج کسی کی بھی طرف سے ہو تو عمران خان کو پہنچانے سے رہا ہوں آپ کو سر سوال میرا صرف ایک ہی ہے کہ آپ کال کے منتظر ہے پوری پاکستان تحریک انصاف انکلیوڈنگ بانی پی ٹی آئے صرف کال کے منتظر ہے کہ کال آ جائے ہمیں اور بارچیت کا دروازہ کھل جائے معاملات ہمارے کئی سیٹل ہو جائیں کیونکہ اس کے علاوہ بچنے کا چانس کوئی نہیں ہے کیا یہ تاثر درست ہے نہیں دیکھیں اگر تو ہم کال کے انتظار میں ہوتے تو کالیں تو ہمیں بہت دفعہ آتی رہتی ہیں کالیں تو امران خان کو نو اپریل دوزار بائی سے آ رہی ہیں کہ آپ کو یہ پیکج دیتے ہیں آپ تھوڑی دیلی کے لیے خاموش ہو جائیں آپ دو سال کے لیے خاموش ہو جائیں آپ ایک سال کے لیے خاموش ہو جائیں آپ کو بنی گالا میں نظر بند کر دیتے ہیں آپ خاموش ہو جائیں آپ کو ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں آپ خاموش ہو جائیں تو اگر امران خان کالز بھی ڈیپینڈ کرتا تو بڑی مشہور کال ہے جب پشاور سے امران خان اور کتنی جلدی کنونس ہو جاتا ہے نہیں جلسہ کینسل نہیں ہوا آپ بار بار غلط بیانی کر رہے ہیں جلسہ موقع ہوا ہے آپ کو کس نے کہا دیا جلسہ کینسل ہوا ہے جلسہ تو 8 ستمبر کو ہونے جا رہے ہیں تو اگر 8 ستمبر سے پہلے کوئی کال آگئی سر تو پھر کیا ہوگا اس کا این وقت پہ انہوں نے کینسل کیا ہے تو ہم تو اس وجہ سے ہم خاموش رہے کہ چلے ایک کام قانون اور قائدے کے مطابق ہو رہا ہے ہم ملک میں بدامنی نہیں چاہتے ہم ملک میں فساد نہیں چاہتے ہم ملک میں انتشار نہیں چاہتے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ بار بار نو سی کینسل کیوں کرتی سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 8 ستمبر سے پہلے کیا خوف ہے ہمارے سر در اور خوف تو آپ کو ہے ہمارا نو سی این وقت پہ کینسل کر دیتے ہیں یہ بتائیں آپ حکومت تو کبھی بھی ظاہر ہے یہ تو حکومت بتائے گی لیکن حکومت تو کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی نا کہ آپ جلسہ کریں حکومت تو نہیں چاہے گی آپ جلسہ کریں یا حکومت تو نہیں چاہے گی کہ آیا آ بیل مجھے مار گیا مجھے پریشر ڈالے ہماری حکومت کیوں نہیں آپ نے بھی بڑی دفعہ 144 امپوز کی سر حکومت کیوں نہیں چاہے گی مجھے یہ بتا دیں ہماری حکومت میں تو سب جلسے کرتے تھے لانگ وارچ کرتے تھے دھرنے دیتے تھے ہماری حکومت نے تو کسی کو نہیں روکا جب سے کمہیں تجار کرنا تو فرنمنٹر رائٹ ہے سن لے نا آمن مغل صاحب آئینی اور قانونی حق ہے آپ کوٹ جاتے ہیں کوٹ سے پرمیشن لے کے آتے ہیں نکلے تو صحیح سر ہوسلا کرے نا حمد کرے نکلے آئے سڑک پہ آئے پھر بیٹھ کیوں جاتے دبکے آپ کے ووٹر سپورٹر بھی نکلے لیکن لیڈرشپ نظر ہی نہیں آتی کئی پہ ایسے انقلاب آئے گا ایسے عمران خان کو آپ رہا کرائیں گے کیوں لیڈرشپ نظر نہیں آتی ہواری لیڈرشپ ہر وقت عوام کے درمیان میں موجود ہے اور سر لیڈرشپ تو آپ کی بھاگ کے جیل پہنچ جاتی ملقات کرنے کے لیے اور آپ کے میڈیا ٹاک کر دیتی ہے کہ جلسہ نہیں ہوگا آپ کے لوگ کل آپ کے لوگوں کو پانچ پانچ ہزار روپے دیکھیں علیمین گنڈاپور نے گھر بھیجائے سر جی ہاں وہ ایک ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے دو بندوں کو انہوں نے پانچ پانچ ہزار کا نوٹ دیا ہے تو دس ہزار روپے دے کے آپ نون لیگ سے بھی کہے دو لاکھ بندہ کٹھا کر لے اور آپ پیپرز پارٹی سے بھی کہے کہ وہ دو لاکھ بندہ کٹھا کر لے تو پانچ پانچ ہزار کے دو نوٹ دینے سے میرے بھائی عوام کٹھی نہیں ہوتی عوام کٹھی ہوتی ہے نظریہ سے عوام کٹھی ہوتی ہے کسی لیڈر کے پیچھے سر مجھے وہ نظریہ بتا دے جو آپ کا نظریہ ہے آپ مجھے دس ہزار پیا دے کے دس بندے کٹھے کر کے دکھا دیں سر مجھے نظریہ تو بتائیں آپ کا نظریہ ہے کیا مجھے تو اس وقت نظریہ آپ کا نظریہ ضرورت نظر آ رہا ہے ہمارا نظریہ آئین اور قانون کی بالدستی ہو ہر ادارہ اپنے آئین کے مطابق جو اس کے مقرر کردہ اس کے جو ریسپانسیبلٹیز ہیں وہ اپنی ریسپانسیبلٹیز ادا کرے پارلیوان اپنا کام کرے پاک ارمی اپنا کام کرے عدلیہ اپنا کام کرے الیکشن کمیشن اپنا کام کرے اس وقت تحریک انصاف کے خلاف جو نیکسز منع ہوئے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آئین کے مطابق نہیں ہے آئین کے مطابق ہر ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا ایک دوسرے کے کام میں مضاف رک precise کی جا گی آپ حکومت کو نہیں مانتے لیکن حکومت کی مانتے آپ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مانتے لیکن جتنی اسٹیبلشمنٹ کی مانتے شاید ہی اتنی کسی اور کی مانتے ہوں گے تو یہ کوئی کھلا تضاد نہیں ہے سر آپ کو کس نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مانتے یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے سر یہ آپ نے یہ سارا سارا دن پریس کانفرنسز کہا ہوتی ہے سر میڈیا ٹاکس کہا ہوتی ہیں تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں جائے ہم نے کب کب ہم اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مانتے یا اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو نہیں مانتے ہم نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آئینی جو اس کا کردار آپ حکومت کو مانتے ہیں ہم اس فارم 47 کی نجائز حکومت کو نہیں مانتے ہیں لیکن حکومت کی تو مانتے ہیں پھر آپ ہم نے کون سی معنی حکومت کی بتائیں سر ٹیلی فون کال پہ جلزہ باخر کر دی آپ نے آپ خود ہی تو بتائیے آپ نے کہا نہیں ساری اچھا ٹھیک ہے اب آپ نے سوال کیا اور اب اس کا جواب سنیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کون سا تیر مار لیا اب آپ کو میں بتاتا ہوں ہم نے کون سا تیر مار رہے ہیں آٹھ فروری کو عوام نے نکل کر عمران خان کو تحریک انصاف کو اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں چھننے کے باوجود بہت آئی ایک سیٹے دی اب سن لیں اب سن لیں اس سے عوام کون سا تیر مارتی ہے عوام عوام نے آپ کو ایک سو سی سیٹے دی عوام نے تیر مارا ہے آپ عوام کے اس تیر کے اوپر نکلے نو فروری کو آپ نے احتجاج کیا تو عوام کے بغیر تحریک انصاف کیا ہے اور سر عوام نے آپ کو ووٹ دیا آپ نے کوئی ریلی کی نو فروری کو آپ تو کوئی موثر احتجاج ہی نہیں کر سکے کل لوگ روتے رہے ہیں سر لوگ روتے رہے ہیں کہ ایسی لیڈرشپ کے لیے ایسی انکوپیٹن لوگ ہیں آٹھ فروری کو آپ کو منڈیٹ دیا لوگوں کو آپ نے نو فروری کو احتجاج ہی نہیں کیا چوری نہیں ہوا ہمارا منڈیٹ چوری نہیں ہوا لوٹا گیا ہے تو آپ نے اس لوٹ مار پہ کوئی احتجاج کیا نو فروری کو جی اس کے بعد میں بلکہ احتجاج کیا میرے اوپر چار پرچے ہوئے ہیں اسلامباد میں ویسے تو بہت ہو چکے ہیں اس کے فوراں بعد ہم نے احتجاج کیا ہے ہمارے اوپر ایف آئیارے ہوئی ہیں دہشتگردی کی ایف آئی آ رہے ہو یہاں مسلسل احتیاج کر رہے ہیں آمیر مغل صاحب کو بھوتر کی طرح آکھیں بانگ کر رہے ہیں پورے پنجاب میں کر رہے ہیں اپنی قیادت کو آپ یہ ریلائز کرائیں کہ مسئلہ سے باہر نکلیں ڈیل اور ڈیل کے چکر سے باہر آئیں آپ کے تو اپنے اپوزیشن کے الائنس کے لوگ آپ کی اپوزیشن کے الائنس کے لوگ یہاں آپ مسئلہ کا شکار نظر آنے ہیں یہ میں نے پوچھ رہا آپ سے میں آپ سے نہیں پوچھ رہا محمود خان نجکزہی پوچھ رہا ہے خود علامہ راجہ ناصر عباس کہہ رہے ہیں کہ میں نے نجف دانا تھا اپنی اہلیہ کے ساتھ میں نہیں جا سکا میں اکیلا سڑکوں پہ نکلا آپ کہاں رہ گئے یا آپ کے لوگ پوچھ رہے ہیں آپ سے مولانا فضل رحمان کہتے ہیں کہ آپ نون سیریس لوگ ہیں حافظ نیبور رحمان صاحب کہتے ہیں کہ ایسے غیر سنجیدہ لوگوں کے ساتھ ہمیں اتحاد نہیں کر سکتے تو میں نہیں کہہ رہا آپ کی اپوزیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ حافظ نیبور رحمان صاحب کا بیان تو میں نے نہیں سنا میں آپ سے پہلی دفعہ سن رہا ہوں اور مولانا فضل رحمان صاحب کا اور ہمارا مقصد ایک ہے کہ اس ناجائز حکومت سے چھٹکارا پانا اگر اس ایک پوائنٹ پر ہمارا ان کا اتحاد ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے ورنہ وہ اپنا اتجاج کریں ہم اپنا کریں گے اور کس کی بات آپ نے کیا محمود چکزہی صاحب کا کیا بیان ہے میں کس کس کا بیان بتا ہوں آپ کو سر محمود خان اچکزہی بھی پوچھ رہا ہے مولانا فضل رحمان بھی پوچھ رہا ہے حافظ نیبور رحمان بھی پوچھ رہا ہے آپ سے کہ اتنے غیر سنجیدہ لوگ ہیں محمود اچکزہی صاحب کا کیا بیان ہے آپ کو نہیں پتا محمود خان اچکزہی آپ سے نراز ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں لے کے پٹیشن میرے نام پر جاتی تحریک محمود اچکزہی صاحب کا کیا بیان ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا سربراہ پٹیشن اس کے دستخط کے ساتھ کوٹ میں جاتی ہے کسی بھی جلسے کے لیے اور کہتا ہے مجھے بتایا ہی نہیں جاتا اتنا بڑا ڈسین لینے سے پہلے کہ جلسہ ماخر ہو رہا ہے مجھ سے پوچھتے نہیں وہ نراز بیٹھے ہوئے آپ سے جا کے منائیے ان کو سر سنے 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 سن لینا میرے بھائی سن لے آپ کا سوال مجھے سنے سنے بلکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے یہ جو اپلیکیشن تھی اس نام آج جلسے کی میرے اس میں سگنیچر تھے اور ٹی ٹیپ کے جو نوائندے ہیں خونزادہ حسین ان کے سگنیچر تھے اور کل جب اعلان ہوا ہے یہ جلسہ ماخر کرنے کا تو یہ ان کا گلہ بلکل بجایا ہے کہ یہ اعلان ان کو اعتماد میں لے کے کرنا چاہیے چلیں اگر اس بات پہ اتفاق ہوئی گیا عامر مغل صاحب تو بہت شکریہ